مران جانی پی ٹریکنگ جواب دے گئی تھی شاید مجھے پانی پی ہی لینا چاہیے تھا تھا کہ کریمز تو نہ پڑتے موڑ پہ موڑ آتے جا رہے تھے اور میں ٹرک کی طرح پہلے گیر میں سلو سلو موف کرتا ہوا اوپر جا رہا تھا یہ دیکھیں مجھے کیا ملا مشروع اوملیٹ میں کھانے کا مزہ آج ہے اس کا فریش فریش مشروع میں لو جی یہ پہلا لیز کا پیکٹ مجھے کوئی ریپر نظر آیا یہاں پر پوری راستے میں دیکھنا کتنا ساف راستہ ہے میں کہہ رہا ہوں یہ راستہ گندا ہے نہیں کرنا آپ نے نہیں کرنا ہے نہیں کرنا ابھی بھی بہت اوپر جانے اوپر کہیں چھپتا ہوا راستہ جا رہا ہے سالٹ لیول اور شگر لیول نہیں جانے دینا ہوتا اس کے لیے زیادہ سے زیادہ پانی اور چھوٹی چھوٹی جو ببل یا ٹوفیز ہیں وہ اپنے ساتھ رکھتا ہوں باقی چھوٹی سینڈوچ وغیرہ میں پیک کر کے لیا ہوں جو اوپر جا کے کھا لیں گے میرے پیچھے جو ہیں وہ دو تین ٹریکرز مزید آ رہے ہیں کیمپ شیم کسمان بھی ساتھ ہیں شاہد انہوں نے بھی کیمپنگ کرنا ہے رات گزاریں گے یا نہیں میں تو تھوڑا سا یہاں پر ہسٹ کروں گا اور پھر واپس جانے مجھے یہاں سے نیچے پہلے نتیا گلی اور پھر مڑی اپنی فیملی کے پاس ہائیکنگ کرنے والی مشکت میں تو چلو مزہ آتا ہے لیکن اس ٹریکنگ میں جس چیز سے میں سب سے زیادہ دنگ ہوا وہ دنگ والی مکیاں ہیں جو اتنی انچی آواز میں پورا راستہ آپ کے گرد مسلسل گھومتی رہتی ہیں یہ مکیاں نہیں جان چکا رہی ہیں ان لو کی اپنی آواز ہیں ہم دیکھنا پھر آ جائیں گی آپ کو آریہ ہے یا نہیں آواز ہے ڈھائی گھنٹے ہوگیا ہیں مجھے ٹریکنگ کرتے ہوئے اور ابھی دو عدد انکل گزرے ہیں جو کہ واپس آ رہے تھے اور مجھے کہہ رہے ہیں آدھا ہو گیا بس آدھا ہو گیا یعنی کہ ڈھائی کے انٹر میں اور سمجھوں بات پھر آگی نہ وہی پہی کہ جتنا لوکلز بتاتے ہیں نا اس سے اپنے ٹائم کو ڈبل کر لو اور پیلے کلر کے پھولوں میں سے گزرتے ہوئے اب میں آگیا تھا ایک ایسی جگہ پر جہاں میرے چاروں طرف پنک کلر کے پھول تھے چیک کریں خدا کی قدرت کتنا زبردست پودا ہے اور اندر وہ دیکھیں ایک درد لیڈی ورڈ بیٹھا ہوئے آپ کا پتہ ہے کہ یہ نتیا گلی اور یو بیا کے جو مین تری کیا کہہ سکتے ہیں جو پہچان ہے یہاں کی وہ مانکی لیپرڈ اور لیڈی برڈ ہے جو یہاں کی مین پہچان ہے دور دور تک دیکھیں کتنی سوپردست پنک کلر کے پھول پورے راستے میں جا رہے ہیں لیکن جو آنکھوں کو اس ٹائم نظارہ مل رہے ہیں کیمرے کی آنکھ اس کا ففٹی پرسنٹ صرف کیپچر کر لیا ہے بہتی پیارا ایک ویو پوائنٹ آیا ہے ٹاپ پہ چھنڈی چھنڈی یہ خواہ اور راستہ جا رہا ہے اوپر مزید ابھی بھی 45 سے 50 منٹس باقی ہیں ناظرین اس پوائنٹ میں میں پہنچ گئے ہوں یہاں سے دو راستے نکلتے ہیں یہاں نیچے سے میں آیا ہوں ایک راستہ اوپر جاتا ہے جو جائے گا میران جانی اور ایک راستہ یہ نیچے جا رہا ہے جو جائے گا ڈگری تو یہ جو میرے پیچھے کچھ دوست آئے ہیں یہ لوگ جائیں گے ڈگری جو کہ یہاں سے بھی آگے 3 گھنٹے ہیں موسیقی اب سمجھ آئی ہے ایک منٹ اب سمجھ آئی ہے کہ کیوں ادھر اتنے ریپرز نہیں نظر آتے ہیں اور لوگ کیوں نہیں آتے اچھی یہ بلی سٹریپ ہائیکنگ ہے گھٹنے رہ گئے ہیں یہ تو ابھی واپسی پہ پتا چلنا ہے جب سارا پریشرز ان گھٹنوں نے بھیر کرنا ہے فائنلی چرہائی ختم ہوئی گئی اور پھر کھلا میدان آ گیا موسیقی اور ناظرین وہ بادلوں میں چھپا ایک خمبہ نظر آ رہا ہے یہاں میران جانی یہاں پہنچنے والا ہوں مجھے جو لگ رہا ہے یہ پہا رہا ہے مجھے دس منٹ مسئلہ یہ ہے کہ پوری گرین گراس ہو گئی ہے اور راستہ ختم ہو گیا ہے کہاں سے راستہ ڈونڈوں اور یہ واپسی پہ بھی ڈونڈنا ہے بھائی جان یہ آلاتا راستہ یہاں بہت کم لوگ آتے ہیں اس لئے براؤن کلر کا راستہ ہے ہی نہیں ساری گھاز ہی لگی ہوئی ہے اس طرح ہی چلتا ہوں اوپر سے بادل آگئے ہیں بادلوں میں راستہ اور گھوم جاتا ہے ناظرین پہنچ چکا ہوں میران جانی ٹاپ کے اوپر یہ آگیا ہے پول جو کہ ہائیس پوائنٹ ہے اس جگہ کا اور وہ ہے جہاں جہاں پہ میں جانا ہوں بادلوں نے جیسے پوری پیک کو اپنی حفاظت میں لے لیا ہوا تھا آخری کنارے پر پہنچتے ہی مجھے مسجد کے نشان نظر آئے تو فوراں خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں سر چھکا لیا کہ وہ مجھے حمد دیتا ہے کہ میں اس کی بنائی ہوئی دنیا کو ایکسپلور کرتا ہوں بہت مزے کی ٹریکنگ تھی اور اوپر پہنچ کے اس وقت میرے چاروں طرف بادل ہیں سامنے والا ایک پہاڑ نظر آ رہا ہے اس پر دھوپ ہے یہ بڑی اچھی وہ چیک کریں صرف اس بادل پہ دھوپ ہے اس کی وجہ سے نیچے تھوڑا سے ماؤنٹن نظر آ رہا ہے اور اگر آپ باقی میرے چاروں طرف دیکھیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھوڑا سا ہم یہاں پہ کیام کریں گے ریسٹ کریں گے کیمپ شیمپ لگائیں گے اور اگر کوئی نظارہ مل گیا تو پھر اس کی ویڈیو بنا کر واپس چلیں گے تو اب بھاری ہے کیمپ لگانے کی بادل اتنے زیادہ تھے کہ بڑی مشکل سے اپنا آپ بھی کیمرے میں نظر آ رہا تھا یہ ہوتی ہیں وہ جگہیں جہاں انسان آ کر میڈیٹیشن کر سکتا ہے میں آپ کو کہوں گا جو جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے آپ کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی ہے کوئی بھی دکھ ہے یا انگزائٹی ہے ڈپریشن ہے ایسی جگہ ڈھونڈیں اکیلے نکلیں اور اس جگہ پر آ کر ایسی جگہ کے اوپر آ کر کیمپ کریں اور خدا سے بات کریں دیکھنا آپ کتنا ریلیکس ہو کے جائیں گے اس جگہ سے ناظرین پورے گلیات کے ریجن کی سب سے انچی پیک کو فتح کرنے کی خوشی ہے وہ انبیانیبل ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کو یہ چوٹیاں سر کرنے کی لت لگ جائے پھر رکھتی رہی ہیں اور پھر آپ کا انڈ یا کیٹو یا ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کر کے سکون ملتا ہے تو کچھ ایسی فیلنگ مجھے مل رہی ہیں آج میران جانی ٹاپ پہ آنے کے بعد تو کبھی کبھی دھوب نکلاتی ہے کبھی ایک دم جو ہے وہ بادل آجاتے ہیں مزید میں بھی تھوڑا ساؤں گا بہت مزا آ رہا ہے تھندک تھندک بھی ہے دھوب دھوب بھی ہے تو ابھی میں پھر تھوڑا سا ریسٹ کرتا ہوں اور پھر ریسٹ کرنے کے بعد واپس چلیں گے میرے اوپر یہ کیمپ کی جھالی ہے اور آسمان نظر آ رہا ہے اس والے پورشن میں دیکھیں تو فل کالے سیاہ بادل ہیں اور کچھ نظر نہیں آ رہا اور ادھر جو ہے وہ سورج نکل رہا ہے اور آسمان بھی جو ہے وہ بلیو ہو رہا ہے تو میرے کیمپ کا بھی جو ہاف پورشن ہے وہ اس میں ایک طرف اچھا موسم ہے اور ایک طرف گندہ موسم ہے تھوڑا سا ریسٹ کیمپ میں کرنے کے بعد میں باہر غاز پہ لیٹنے آ گیا تو میں جب تک یہاں آرام کرتا ہوں آپ بھی ان بادلوں کی تھندگ کو محسوس کریں اور ہاں اگلی اپیسوڈ نہ دیکھنا بھولئے گا جس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف شام ہو رہی تھی اور دوسری طرف میں ایک غلط راستے کی طرف چل پڑا تک Moving تک موسم موسیقی 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 موسیقا